کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ ڈرول نیشنلیٹی اور جو ریزیڈنس سٹیٹس کا ایشو ہے آپ کے خیال ہے کہ یہ کوئی ایشو بن پائے گا بس کیا پٹھوسی ہو جائے گا یہ دیکھیں مہین ایشو بنے یا نہ بنے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے ایک اصول ٹیہ کر لیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں سیکیورٹی رسک بہت ہوتا ہے میں نام نہیں لوں گا لیکن دو غیر ملکی جو دو ایمبریسیڈرز آپ کے رہے ہیں ان کے بارے میں تھا یہ معلوم ہوا ناماد نے کہ ان کے پاس ڈرول نیشنلیٹی تھی اور انہوں نے پاکستان کے نیشنل انٹریس کو کمپرمائز کیا تو آپ جب یہ چانس لیتے ہیں جب آپ اس کو میں نام نہیں لوں گا میں کہہ رہا ہوں دو ایمبریسیڈرز ایک امریکہ میں رہیں ایک برطانیہ میں رہیں دونوں کے بارے میں یہ باتیں آئیں پھر بعد میں اور یہی دیکھئے یہی بنیادی حصول کیا ہے کہ جب آج آپ گورنمنٹ میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہوں جن کے ڈرول نیشنلیٹی لیکن مظہر اس سے یعنی لوجک ہے جو لوجک ہے جو گریڈوٹ ریکارڈ ایگزیمنیشن میں لوجک کا ایگزیم دیکھی جانا پڑتا ہے یونیسٹی کے اندر اس سے لوجک سے یہ مطلب نکل رہا ہے کہ جو ڈرول نیشنل ہوگا وہ نیسیسرلی پاکستان کو نقصان پہنچائے گا تو ہم سارا دن ڈرول نیشنل سے پیسے بھی مانگتے رہتے ہیں ان کے پیسوں کا اندازار بھی کرتے رہتے ہیں ان کی مدد بھی ہم مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں ان سے وہ پھر یہ اور یہ یعنی میرا مطلب ہے کہ ایمبیسٹر وہ دونوں کا ذاتی کیریکٹر بھی تو ہو سکتا ہے نا ان کے انٹرس بھی ایسے ہو سکتے ہیں وہ دونوں خاص جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے ان کا ایک انٹریکشنل سٹرینڈ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے موئی دور کیا چیز ہوگی؟ کیونکہ صرف اس وجہ سے یہ دونوں ایمبیسٹرز میں صرف یہ کہہ رہا ہوں نہیں میں صرف دو ایمبیسٹرز کیونکہ صرف وہ ایک برطانیہ اور امریکہ میں ان کے پاس سٹریٹس تھا اسی وجہ سے وہ آنسیف تھے یا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک صاحب تو ایسے تھے جن کا ایک فیلوسوفکل سٹرینڈ پوائنٹ ہی پاکستانی سٹریٹ کے خلاف تھا ان کو شاید ایمبیسٹر نہیں لگانا چاہیے تھا بھی کچھ ان کی رائٹنگ ان کا کہنا ان کی پوزیشن جو تھی وہ ایک سٹریٹ انٹرنس کے خلاف جاتی تھی تو ان کو ایمبیسٹر لگا دی ہاں لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا نا ایسا نہیں نہیں ایک ایسا موقع بھی تھا نا کہ جب اسٹریٹ انہیں بلکل بلکل جو ہے پروٹیکٹ کرتی تھی ڈیفینڈ کرتی تھی سپورٹ کرتی تھی ایک ایسا دمانہ بھی رہا ہے میں صرف ایک اصول کی بات وہ تو نائنٹیز کی بات ہے نہیں نہیں ایک اصول تو یہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ نائنٹیز میں آپ کچھ اور تھے آج کچھ اور ہیں یہ میں ایک میرا پوائنٹ اف یو یہ ہے کہ جو الیکٹڈ رپریزنٹیٹیو کے لیے کرائٹیریا ہے وہ نون الیکٹڈ کے لیے کیوں نہیں ہے یعنی جو منتخب آدمی ہے اس کی دوری شہریت پہ تو آپ کو اقراب ہے اور اس کو بند کر دی آپ نے پابندی لگا دی لیکن اسی کابینہ میں اگر میجورٹی ایسے لوگ بیٹھ جائیں جن کی دوری شہریت ہے تو عجیب سی کانٹرڈکشن نہیں ہے بنیادی اصول قانون کی کانٹرڈکشن نہیں ہے اور پھر وہی بات کیا بنیاد تھی عمران خان کی مخالفت تھی کیا بنیاد تھی عمران خان اس اسیو کو اپوس کرتے تھے اس کے حوالے سے وہ اعتجاج کیا کرتے تھے اس کے حوالے سے بہت بھوکن ہوا کرتے تھے آج ایسی کیا تبدیلی آگئی ان کے بیانیے میں یہ چیزیں اس چیز کو آپ ایسی کیا تھی عمران خان کیا صحیح ہے اچھا میرے ساتھ رہے ارشاد احمد آریسا دیکھیں میں مجھے بکرز یہ آرگیمنٹ جسنا سے سٹرکچر ہو گیا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ ملینز آف پاکستانی وفادار ہی نہیں ہو سکتے جو رہتے ہیں جن کے پاس پاکستان سے باہر کی ڈوال سیٹنزنشپ ہے اس کو تھوڑا سا فائن ٹیون کرنا ضروری ہے ورنہ بڑا احمقانہ سا آرگیمنٹ یہاں ٹیبل پر چھوڑ کے چلے جائیں گے اس کو فائن ٹیون کرنا بڑا ضروری ہے کہ کیبلٹ میں امریکا کا جب پیلٹ ہوگا اور اس کا کوئی جو امریکن سیٹیزن نہیں ہوگا وہ ایڈوائزر بھی نہیں ہو سکتا فائنینس کا ایکنامکس کا ہیل سائنسز کا فیزکس کا کیوں ہو پہلی چیز یہ پہلی چیز یہ کہ یہ احمقانہ آرگیمنٹ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ نیرو نہیں ہے ایک بنیادی چیز ہے ایک بنیادی چیز ہے آپ نے یہ کہا کہ جی وہ تو غدار تو پاکستانی شہری بھی ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے لیکن وہ پکڑ میں آ سکتا ہے جو ڈیول نیشنل ہوتا ہے اس کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے اس کے وہ اگر یہاں سے آپ کے سیکلٹس لے گیا تو وہ جو سارے پاکستانی پاکستان سے چلے گئے اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی وہ تو ڈیول سٹیزم نہیں ہے آپ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے نہیں 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 سارے پاکستانیوں کا مسئلہ نہیں ہے سارے پاکستانی ایڈوائزرز نہیں ہوتے سارے پاکستانی سپیشل اسسسٹنٹ نہیں ہوتے سارے پاکستانی راہ آرگا نواز شریف پرداری کے پرسنل دوست نہیں ہوتے حسن حسین لندن جا کے بیٹھ گئے مظہر واپس نہیں آتے بیٹھ گے نا آپ نے کیا لگاڑ لیا آپ لاسکتے ہیں یہ تو آپ نے ہماری آرگومنٹ دے دی وہ تو ڈیول آرگومنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں نواز شریف سبھی بیٹھے میں ہیں آپ سپورٹ کر رہے ہیں نواز شریف آپ لاکھو سکتے ہیں نواز شریف کو لانا آسان ہوگا حسین نواز کو لانا مشکل ہوگا کیسے لائیں گے آپ لاکھ سکتے ہیں نا کیوں نہیں لاکھ سکتے ہیں نواز شریف کو انٹرپول کے در یہ نہیں لاکھ سکتے ہیں نہیں یہ دیکھیں آپ عام آدمی کو اوورسیز پاکستانیوں کو کیوں انوالڈ کر رہے ہیں ہر اوورسیز پاکستانی تو اسپیشل اسسٹن نہیں ہے ہر اوورسیز پاکستانی تو نہیں مند سکتا یہ جو چیز آپ اپنی پارلیمنٹ پہ لاغو کر رہے ہیں وہ چیز آپ اسپیشل اسسٹن اور ایڈوائیزر پہ کیوں نہیں لاغو کر رہے ہیں ڈاکسیب ایک بات ایوب خان کے دور سے آج تک ارشاد صاحب یور لاسٹ ورڈ ایوب خان کے دور سے آج تک جتنے بھی ڈوائل نیشنل یہاں آئے شویب قریشی کو سے شروع کر دیں اور جو جو وزیراعظم ہمارے قریشی صاحب بنے تھے ان کو لے لیں جو بھی یہاں آئے جس دن ان کی حکم مہین قریشی جس دن ان کا عہدہ ختم ہوا انہیں بریف کے اٹھایا ہے اور جا کے امریکہ سیٹل ہو گئے یا برطانیہ سیٹل ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پاکستان سے پاکستان کے بفاعت سے کبھی کوئی طلب دیا حفیظ شیخ کے بارے میں بھی اپوزیشن نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان کو ای سی ایل میں ڈال دیں کس کے بارے میں مذر گورنر سٹریٹ بینک اور حفیظ شیخ کے بارے میں بھی خاجہ آسس صاحب نے اسیمبلی میں ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان کو ایکزپ کنٹرول اس میں ڈال دیں بیکوز وہ دونوں یہاں سے چلے جائیں گے سوٹ کیس لے کے نہیں اگر جرم انہوں نے کیا ہے تو ضرور ڈال دیں اگر ایسی تو نہیں ان کے کہنے پر خواہش پر تو نہیں ڈالا جاسے اب شوکت عزیز کا بھی تو غالبا یہی کہتے ہیں جیہا آچھا وقت ہمارا ختم ناظرین یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمیں انڈسٹریز منسٹر پنجاب کے جناب میا اقبال صاحب جو ہیں وہ جوائن کریں گے میا اسلم اقبال صاحب اور ہم بات کریں گے نئے جو انیشیٹیو لیے گئے ہیں پنجاب میں انڈسٹری کے حوالے سے اس پر بات کریں گے ناظرین ہم مجھے جوائن کر رہے ہیں پنجاب کے وزیر سنت یعنی منسٹر فر انڈسٹریز جناب میا اسلم اقبال صاحب جو اسے پہلے انفرمیشنل منسٹر بھی رہ چکے ہیں پنجاب کے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنوما ہے پنجاب سے ناظرین اس سال کے شروع میں بلکہ بات شروع کر لیتے ہیں میا اسلم اقبال صاحب سے میا اسلم صاحب ایک بہت شکری ہے صاحب میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہتا تھا کہ کیسے اس سال کے شروع میں جنوری میں فیصلہ باد کے قریب آپ کی منسٹری نے اور پنجاب حکومت نے سی پیک ریلیٹڈ ایک سپیشل اکنومک زوم کا افتتاہ کیا جو فیڈمیک ایک پبلک پرائیوٹ پارٹنرشیب کمپنی تھی عرامہ اقبال انڈسٹرل سٹی کا مذکر کر رہا ہے اب اس ہفتے پشلے چند دن میں آپ نے قائدعظم بزنس پارک کا افتتاہ کیا اس کے علاوہ پنجاب روزگار سکین جو ہے اس کو بھی پنجاب حکومت لے کے آ رہی ہے یہ بنیادی مقصد کیا ہے آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ایکانومی جو بالکل اس وقت رکھی ہوئی ہے بیٹھی ہوئی ہے اسے یہ پروجیکٹس کس طرح سے سٹیمیلیٹ کریں گے بسم اللہ رفتہ ناہی دس سب آپ کو بہت شکریہ جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کے اندر جہاں پر ایک کیسی آپ کو پتہ یہاں پر معاملہ تو چلتے رہتے ہیں ان کے اوپر دسکشن ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کے پروگرام کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک مذکر پہل ہوئی ہے کہ آپ اس میں وہ چیزیں بھی لیتے ہیں جو عام لوگوں کی حالت کو پیتر کرتے ہیں جس کو ہم سکموں میں کیسے کی کیسے کیونکہ یہ تھوڑی سی سیریس خبر نہیں ہوتی سیریس خبر یہ ہی کیا ایسے جو حوالے سے کی جاتی ہے اور اس کو لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں لیکن اس بارال آہ تینکی وری مچ آپ نے پسلے بھی سیس پروگرام کے اندر آہ ایک ایکٹیوٹی کے حوالے سے جو میٹر کو لیتے رہے ہیں تو میں سپیشلی آپ کو آپ کے چینل کو سکر کرتا ہوں کہ آپ پرمور کرتے ہیں تینکی وری مچ یہ بیسکلی یہ صرف ایک نہیں ہے یہ ان لوگوں کی آواز ہے جن کے بسے اور بسیاں یونیورسٹیوں سے پڑھتے ہیں اور جو بچارے نہیں پڑھ سکے حکومت کی پڑھ سکی وجہ سے یہ ان کے لیے ان کے روزگار کے لیے بسکلی یہ تمام ایکٹیوٹی کی جو ہے وہ حکومت جنڈیٹ کر رہی ہیں تاں سے ان کو اکومنڈیٹ کیا جائے اب آجاتے ہیں سر کے انڈسٹریلیزیشن کے بغیار بیانی سوچتا سے وہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے وہ ترقی کر سکتا ہے رہا ہے ہے اس سے کوئی نکاری نہیں ہے لیکن تمام لوگ جا کے شیطوں میں کام نہیں کچھ سکتے تمام لوگ نہیں کچھ سکتے لیکن اس کے لیے ہم نے جو ہمارے بچے آہ بچیاں آہ یونیورسٹیوں سے ٹولوجیز سے نکل رہے ہیں ٹیکنکل اجاروں سے نکل رہے ہیں جن کے پاس اس در ہے کم ہے زیادہ ہے ان تمام کو ہم انڈسٹری کے اندر بیتر انداز میں لے جا سکتے اس سال جو پچھلا سال تھا اس پیس پیس نومبر ڈیسمبر کے مہینے میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کیا آپ نے اس تکریب کو بھی دیکھا کہ ہم نے انگامہ اکبال انڈسٹیل کی فیشن اسلامی جون جو ہے وہ فیسلاباز کے اندر بنایا جو تقریبا انڈسٹی سو اکسکر ایٹر پر بسمیل ہے اور اس میں تقریبا اس کے جو پروجیکٹ کا آسلے ہے وہ تقریبا آسلے سکتے ہیں کہ انتالیس کلین کا ہے کہ جس کے اوپر تقریبا پواس آنی ہے جس کی وہاں پر ہم نے اور وہاں پر جو انڈسٹیل ہے انڈسٹیل سٹیل ہے انڈسٹیل سٹیل ہے ہم چمنجے ہیں اور تقریبا وہاں سے دوزگار کے جو مواقع ہوگئے میں صرف تھوڑا سا یہ سمجھا دیں ہمیں کہ جب سی پیک ریلیٹڈ آپ نے فیصلہ باد کے قریب علاوہ اکبال انڈسٹر سٹیل کا افتتا کیا تو بڑے پوراں تھے آپ لوگ کے انڈسٹیل لے کر آئیں گے اس کے بعد پھر کورونا کی انٹیونشن ہو گئی تو اب انویسمنٹ کیا میٹریلائز ہو پا رہی ہے اب آپ نے جب قائدازم بزنس پاک کا بھی افتتا کیا ہے انویسمنٹ کی کیا صورتحال میں صرف اس نے بالکل یہ آپ کا بڑا پرکٹینٹ اور بڑا فوکس سوال ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی صرف ابھی کیونکہ ادھر دیولمنٹ کریو ہے لیکن ہماری جو انویسمنٹ اگریمنٹ جو مختلف کومکنیوں پر ساتھ میں ہیں جو اس میں فارنڈ ڈیریکس انویسمنٹ بھی اور لوکل بھی ہے جس میں سپیشلی ہم نے فوقس کیا ہے کہ جو بوڑ سے سکیٹیوٹ ہے اس حوالے سے ہماری کونس کی انویسمنٹ آئی ہے اس میں ہماری سرمک کی ٹائل سے حوالے سے بہت بڑی انویسمنٹ آئی ہے تو انویسمنٹ جو ہے میٹریلائز ہو گئی ٹائل سکی بننا شروع ہو گی کیونکہ پاہنڈ ڈیریکس آپ نے سپیشلی کنسٹکشن انڈرسٹی کو پرموڈ کرنے کے لیے جو پاکستان کے اندر اٹیک کی ریفارم کی ہیں اور ان کو سوڑ دیا تابی جگہوں کے اوپر تو پھر سائیڈ با سائیڈ ہم نے ان کے ویڈیریکسی سکرائیز دی کہ ہم اس طرح سے اس کنسٹکشن انڈرسٹی کو اکرموڈیٹ کرنے کے لیے جو ہمارا یہاں سے سارا ذرہ مبادلہ باہر جاتا ہے ٹائلز لینے کے لیے ٹائلز لینے کے لیے ٹائلز لینے کے لیے کو اگرموڈ کے لیے ٹائلز لینے کے لیے ٹائلز لینے کے لیے تھا ہیں ایک سارے کی رہی ہے کے لیے جگہ رہا ہے ٹائل Aug food کے حوالے کسٹ پرEm 80 رہ fam Effort کے لیے ٹائلیٹن اس ٹائل زے عبادلہ ہچاں سے انڈرسٹیی دیا کے لیے ٹائلز کے لیے ٹائل زیار یہ مدر فنہ م insbesondere آپ کو ایک طرح سارہت ہے جھے ٹائل زیار Gates جب آپ اس تقریب میں آئے تھے اور آج کا ترمیان میں پورڈ بھی چل رہا ہے یہ بھی سارا چامل ہے لیکن ایک ہزار بائیس ملین ڈالر کی ابھی تک مہا پر انویسمنٹ ہوئے ہیں وہ الحمدللہ آتی ہے